آج سب خرابیوں کے بعد جو دنیا میں مسلمان واحد قوم ہے جو سب سے زیادہ خدا کی عبادت کرتے ہیں بے شوان مسجدیں ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو پانچ اوقات کی نمازیں نہ کرتے ہیں اور ہفتہ واری اجتماعی جمعہ میں تو پھر بہت سارے لوگ کسر سے لوگ مسجد میں جاتے ہیں کچھ ایسے بھی لوگ بدنصیب ہیں جو جمعہ میں نہیں ہی آنتے تیدہ نہیں ہی میں چلے جاتے ہیں لیکن نمازیں کسر سے پڑھے جا رہے ہیں اس کسر سے دنیا میں کوئی قوم ایسے نہیں جو عبادت کرتی ہیں دیکھ آخر کیا وجہ ہے کہ اس نمازوں کا ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں نہ ہماری انفرادی زندگی پر نہ ہماری اجتماعی زندگی پر ہر طرح انتشار ہے یا اقتلال ہے یا افتری ہے رس انڈیگریشن ہے ہر طرح اور نہ ہمارے اخلاق اچھے نہ ہمارے اعمال اچھے اس کی کیا وجہ ہے اس کی دو وجہ ہیں میری سمجھ میں آتی ہیں ایک تو حقیقت نماز سے بے قبری ہم نے درحقیقت نماز کو سب سے بڑی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہوئی ہے کہ نماز جس طرح سے ہمارے باطن کے تسکیہ کرتی ہیں اور ہم اس سے بالکل غافل ہیں ہم نے نماز کی جو غرد و غیت تقویہ ہے خدا کی اطاعت فرما پرداری باطن کے تسکیہ اس کو ہٹا کر ہم نے وہاں ثواب کا تصور جو دیا ہے نماز اس لئے پڑھتے ہیں کہ ہم ثواب میں نہیں کسی سپوشی دیکھ لیتی بھئی اللہ نے کہا ہم پڑھتے ہیں بھئی کسی لی پڑھتے ہیں ثواب ملتا ہے پھر دوسرا ایک خیال دلوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم صبح سے شام تک جو چھوٹے بڑے گناہ کرتے ہیں ان نمازوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا بھئی معاف کرے گا نہیں کرے گا وہ تو ایک علاق مسئلہ ہے معاف تو جب کرے گا نا جب آپ اس سے سچے دل سے تو وہ استغفار کر کے آپ نمازیں پڑھے گا تو یہ ایک دو خیال ایک تو ثواب کا تصور جو ہے یہ اس نے جو ہے ہمیں ہماری نمازوں کو بے حسن بنایا ہے کیونکہ ہم پڑھتے ہیں اس لیے نہیں ہے کہ ہماری زندگی بنے سمبرے ہمارے باطن کا تسکیہ ہوراں ہمارے عمال درستہ ہمارے اخلاق درستہ ہم اسے لیے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں اور دوسری وجہ ہے کہ نماز میں جچوں کی بڑی سورتیں پڑھی جاتی ہیں جو اس میں بہت سے دعائیہ فقریں پڑھ جاتے ہیں ان کے معنوں مفروم سم بلکل بے خبر اس کا بھی اثر پڑھتا ہے اب دیکھئے کہ سورہ فاتحہ ایک زبردست سورہ ہے اور بگر اس کے نماز نہیں ہوتی ہے اور اس میں کتنے زبردست مضامین بیان کیے گئے ہیں دیکھئے اس میں آپ ایک بات کے اہد کرتے ہیں ایہا کرنا وہ دو ایہا کرستے ہیں اے اللہ ہم آپ ہی کے عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مانگتے ہیں آپ یہ اہد کرتے ہیں لیکن آپ دیکھئے بہت سارے نمازی ہیں جو ایہا کرنے کے بعد مسجدوں سے باہر بھی کرتے ہیں اور دوسری جگہوں پر بھی جا کے مانگتے ہیں اور وہاں بھی پیشانی اخام کرتے ہیں یہ اس لئے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے نماز میں کیا کہا تھا قرآن مجید میں ایک دائع ہے کہ لا تقرب السلاة تمام تم سکرہ حالت سکر میں حالت نشاہ میں نماز سے قریب نہ جاؤ حتیٰ تعلیمون ما تخولون یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم کیا پڑھ رہے ہیں تو دیکھئے وہاں تو نشاہ کی ویسی ہے نہیں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے نماز میں اور یہاں حالت یہ غفلت میں غفلت میں نہیں معلوم کیوں نماز میں کیا پڑھ رہا ہے اللہ سے کیا مانگ رہا ہے کیا دعائیں کر رہا ہے یا کنامدوں یا کناستین کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے تو یہ دو وجہ ہیں ایک تو تقوی کے وجہ سواب کے تصور کا ذہنوں پر غالی ہو جانا اور دوسرے نماز میں پڑھی یا ہماری چھوٹی بڑی صورتوں سے بے خبری اس نے در حقیقت ہماری نمازوں کو بیسر بنایا ہے اور نماز پڑھ کر بھی ہمارے اویو ہم سے دور نہیں ہوتے ہیں مجھے امید ہے کہ میری یہ باتیں سن کر آپ غور کریں گے حقیقت نماز پر غور کریں گے نماز کا انسانی زندگی پر جو اثر پڑتا ہے اس پر غور کریں گے اور جو یہ جو ایک غلط خیال سواب کا آپ کی دل اللہ کے اوپر چھوڑیے عام مزدور کو مزدوری جنگ لیتی ہے جو اچھے دنگ سے کام کرتا ہے اس کو اس کے اوپر چھوڑیے انشاءاللہ اگر آپ سچے دل سے دل کی گہرائی سے اللہ کی محبت میں نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ یہ ہنا بھی معاف ہوں گے اللہ تعالیٰ رضی آخرت کا سواب بھی دے گا لیکن اگر آپ نے نماز دنگ سے نہیں پڑھی اور اس کا آپ کے عمال پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا آپ کے اخلاق دوس نہیں ہوئی تو ایسی نماز تو ظاہر ہے کہ سب کوئی فائدہ نہیں کئی حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے نمازیوں کی نماز نمازیں رضی آخرت کوئی مطمع دی جائے گی یہ وہی نماز میں جو نشے کی حالت میں بے خوی کی حالت میں پڑھی آتی ہیں کچھ پتہ نہیں کہ ہم کس لیے پڑھتے ہیں اللہ حرم بلازمین